بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم السلام علیکم بابا گرونانک کون تھے؟ وہ کہاں پیدا ہوئے؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ اور گرونانک کے کیا عقائد تھے؟ گرونانک کا انتقال کیسے ہوا؟ اور انتقال کے بعد ان کی میت کیوں اور کیسے غائب ہو گئی تھی؟ کیا انہوں نے حج بھی کیا تھا؟ گرونانک کسے کہتے ہیں؟ اور سکھ کرتار پور سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ ناظرین ان تمام سوالات کے جوابات کے ساتھ آج ہم آپ کو سکھ حظم اور بابا گرونانک کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے ناظرین پندروی صدی میں پنجاب میں پیدا ہونے والا یہ مذہب جسے سکھ حظم کہتے ہیں خدا کی وحدانیت کا قائل ہے اور بابا گرونانک کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے جو کہ کتاب کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے جسے گروہ کرنٹ صاحب کہا جاتا ہے اس مذہب کے ماننے والوں کی کل تعداد تقریباً تیس ملین سے زیادہ ہے اور یہ دنیا کی عبادی کا تقریباً صفر اشاریہ دو ایک فیصد ہیں سکھ مذہب کے پیروکار پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں سکھ مذہب کی بنیاد بابا گرونانک نے رکھی تھی بابا گرونانک سال چودہ سو انتر کو پنجاب میں تلونڈی نامی گاؤں میں پیدا ہوئے جسے اب ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے آپ کے والد مہتا کالو پٹواری تھے اور والدہ ترتپہ دونوں ہی ہندو تھے بابا گرونانک کی پیدائش پر خاندان کے پروہد ہردیال نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر بابا گرونانک کو نمسکار کیا اور نانک کی جنم پتری دیکھ کر کہا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی اس کی تعریف کے گیت گئیں گے گرونانک نے جب پھوچ سنبالا تو انہیں ایک ہندو استاد کے پاس حساب اور مسلمان استاد کے پاس عربی اور فارسی پڑھنے کے لیے بھیجا گیا مگر ان کا دھیان پڑھائی کی طرف کم ہی تھا انہوں نے قریبی جنگل میں جا کر سادووں اور مہاتماؤں کی سوکبت اختیار کی ناظرین کہا جاتا ہے کہ نانک حق کے متلاشی تھے مگر ان کے گھر والے انہیں عمومی کام کاج میں مشہور رکھنا چاہتے تھے اس کے لیے کبھی انہیں بھینسے چڑھوانے کو بھیجا گیا تو کبھی کاروبار کرنے پر مجبور کیا گیا اور آخر کہا گیا کہ اور کچھ نہیں تو کھیتی باڑی کا کام ہی کر لو جس پر نانک نے کہا کہ میں تن کے کھیت میں دل کو حل چلانے والا بنا کر نیک کام کاشت کرنا چاہتا ہوں اور جب فصل اگے گی تو میرا خاندان ہی کیا تمام دنیا خوشحال ہو جائے گی جب نانک کے اتوار سے ان کے گھر والے مطمئن نہا ہوئے تو آخر کار انہوں نے بابا گرو نانک کی شادی کر دی کہ شاید اسی طرح وہ دنیا داری کی طرف مائل ہو جائے کہتے ہیں کہ نانک جی کا دل جب کہیں نہ لگا تو گھر والوں نے انہیں سلطان پور کے نواب دولت خان کے گدام میں رسط کا حساب کتاب رکھنے پر نوکری دلوا دی جب وہ رسط طولتے ہوئے تیرہ کی گنتی تک پہنچتے تو تیرہ میں تیرہ کا نعرہ لگاتے ہوئے دم بخود ہو جایا کرتے تھے نانک دل کھول کر گدام کا مال غریبوں میں بانٹنے لگے جب نواب صاحب سے شکایت کی گئی کہ نانک آپ کا مال لٹا رہی ہیں تو انہوں نے گدام کا حساب کتاب دوبارہ لگوایا مگر تمام اجناس پوری نکلی کہا جاتا ہے کہ ایک دن نانک قریبی ندی میں نہانے نکلے تین دن تک ندی کے اندر غائب رہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہی نانک کو خدا کا وصال ہوا اور خدا نے انہیں ایک پیالہ آنایت کیا اور کہا کہ اسے خود بھی پیو اور دنیا کو بھی پیلاو جو تمہارا نام لے گا اس کا شعور بدار ہو جائے گا جب وہ ندی سے نکلے تو ان کے لبوں پر ایک ہی انوکھا نارا تھا نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان شہر میں ایک ہنگامہ بربا ہو گیا کہ یہ کون ہے جو مسلمانوں کی حکومت میں اور ہندووں کے شہر میں دونوں کی توہین کر رہا ہے قاضی نے ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ نانک تم کہتے ہو کہ یہاں نہ کوئی ہندو دکھائی دیتا ہے نہ مسلمان تو پھر تم کون ہو نانک نے جواب دیا کہ میں اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں تو وہ مجھے مار دیں گے مگر میں مسلمان بھی نہیں ہوں میں پانچ اناصر کا بنا ہوا ہوں اور میرا نام نانک ہے قاضی نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہندو اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہوں مگر ہم تو پانچ نمازیں ادا کرتے ہیں اور وہ بھی خدا کے حضور کھڑے ہو کر تو کیا تم نہیں جانتے کہ ان میں کیا راست پشیدہ ہے اور ہم اس کے سلے میں خدا کی راہ میں بخشے جائیں گے جس پر نانک نے جواب دیا کہ میں بھی دن میں پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہوں ایک سچ کی دوسری حق حلال کمائی کی تیسری خدا کے فضل و کرم کی چوتھی نیت کی اور امانداری کی اور پانچویں خدا کی حقیقی یاد کی ان سے عظیم تر کوئی نماز نہیں ہو سکتی قاضی نے کہا کہ میرے ساتھ نماز پڑھ کر دیکھو تمہیں خود ہی فرق معلوم ہو جائے گا نانک نے کہا مجھے منظور ہے جب قاضی نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو نانک ایک طرف ہو کر مسکرانے لگے جب نماز ختم ہوئی تو قاضی نے نواب سلطان سے شکایت کر دی کہ جب ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو نانک ہم پر ہس رہا تھا نانک نے جواب دیا کہ نواب صاحب جب قاضی صاحب نماز ادا کر رہے تھے تو ان کا دھیان اپنی گھوڑی کی طرف تھا جس کے ہاں نیا بچہ ہوا ہے جب قاضی صاحب کو اندیشہ تھا کہ گھوڑی کا بچہ کہیں کمے میں نہ گر جائے تو وہ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے یہ کہہ کر نانک جی وہاں سے چل دی ہے نواب صاحب نے بہت کہا کہ ملازمت جاری رکھے مگر نانک نے کہا کہ وہ اب اس کے ہاں ملازمت نہیں کریں گے بلکہ وہ اس کے ہاں ملازمت کریں گے جس کے ہاتھ تمام کائنات ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے یہ کہہ کر بابا گرو نانک نے مردانہ کو جو وہاں ان کا مرید ہوا تھا اور ربا بجایا کرتا تھا ان کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑے نانک جی جنگلوں عبادیوں میں گھومتے رہے ان کا نام اب گرو کے نام سے مشہور ہو چکا تھا جب وہ ہندووں کے مرکز ہر دوار پہنچے تو وہاں گنگا میں ہندو نہا رہے تھے اور پانی مشرق کی طرف اچھالتے تھے جب نانک جی نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ پانی مرنے والے بزرگوں کو دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی زندگی آسودہ اور تھنڈی رہے یہ سن کر نانک جی نے پانی مغرب کی طرف اچھالنا شروع کر دیا لوگ ہسے کہ کیا کسی نے مغرب کی طرف بھی پانی کبھی اچھالا ہے تو نانک جی نے جواب دیا کہ میرے کھیت یہاں سے مغرب کی طرف ہیں اور پنجاب پہ ہیں میں ان کو یہاں سے پانی دے رہا ہوں لوگ کہنے لگے اتنی دور سے دیا ہوا پانی آپ کے کھیتوں کو کیسے سرسبز کرے گا جس پر گرو نانک نے کہا کہ آپ کا دیا ہوا پانی دوسری دنیا میں پہن سکتا ہے تو کیا میرا پانی اس دنیا میں میرے کھیتوں کو سرسبز نہیں کر سکتا ناظرین دراصل بابا گرو نانک نے ان کے عقیدے کی نفی کی تھی ناظرین کہتے ہیں کہ مغل شہنشاہ زہیر الدین بابر جب ہندوستان پر حملہ ور ہوا اور اس نے پنجاب کو تہہ تیہ کر دیا تو ایمن آباد میں جو جنگی قیدی بنائے گئے ان میں بابا گرو نانک اور مردانہ بھی تھے گرو نانک کو چکی پیسنے پر لگا دیا گیا بابا جی بلند آواز میں کلمات حق کہتے اور خوشی سے اپنا کام کرتے جب یہ خبر بابر کو ملی کہ ایک فقیر خوشی سے چکی چلا رہا ہے اور کلمات حق کہہ رہا ہے اور احسان مندی کے ساتھ گھونتا ہے تو بابر نے کہا کہ میں ایسے فقیر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جب بابا گرو نانک کو پیش کیا گیا تو بابر نے کہا میں نے بے خبری میں اللہ کے ولی کو دکھ پہنچایا ہے میں اسے معفی مانگتا ہوں میں نے لودی خاندان کے مظالم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا گرو نانک نے جواب دیا کہ اگر آپ نے بھی ریایہ پر ظلم کیا تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا جس پر بابر نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں معصوموں کو کبھی نہیں ستاؤں گا بابا گرو نانک نے کہا خدا تمہارا راستہ روشن اور منور کرے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیئے گرو نانک نے مکہ مدینہ اور بغداد کا سفر بھی کیا اور بعض روایات کے مطابق بابا گرو نانک نے حج بیت اللہ بھی کیا تھا ناظرین ایک بات یہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ کہا جاتا ہے کہ جب وہ تھکے ماندے رات کو مکہ مکرمہ پہنچے تو رات کو سوتے وقت انہوں نے اپنے پاؤں خانہ کعبہ کی طرف پھیلا دیئے وہاں ایک مولوی نے ان کو ٹھوکر مار کر جگایا اور کہا اے کافر تُو حج کرنے آیا ہے اور تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ تُو نے خانہ خدا کی طرف ٹانگیں پھیلا رکھی ہیں گرو جی نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ حضور جس طرف خانہ خدا نہ ہو میری ٹانگیں اس طرف کر دیجئے تو ناظرین مولوی جس طرف گرو نانک کی ٹانگیں گھوماتا اسی طرف اسے خدا کا جلوہ نظر آتا جس پر وہ چلانے لگا اللہ اللہ ہندوستان سے کوئی خدا رسیدہ بزرگ آیا ہے جو لوگوں کو خدا کا دیدار کرا دیتا ہے بابا گرو نانک نے جب تولیق کا سفر ختم کیا تو انہوں نے اپنے آخری سال کرتارپور میں گزارے یہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے آتے گرو نانک نے کئی ازمائشے لینے کے بعد اپنی گدی بائی لہنہ کو سوپ دی اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کیا اور خدا کی حمدوستہ نابیان کی پھر تمام مجمع نے ایسا ہی کیا اتنے میں بابا گرو نانک مراقبے میں جلے گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا جس کے بعد ہندو اور مسلمان مریدوں میں جھگڑا ہو گیا مسلمان مرید کہتے کہ ہم ان کو دفنائیں گے لیکن ہندو مرید کہتے کہ ہم اپنی رسم کے مطابق ان کا سنسار کریں گے ناظرین آخر میں دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں اپنے اپنے پھول ان کے جسم پر رکھتے ہیں صبح جب جس بھی فریق کے پھول نہ مر جائیں وہ ان کا جسم کا وارث ہوگا صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے پھول تازہ تھے اور مہک رہے تھے مگر جب چادر ہٹائی گئی تو بابا گرو نانک کا جسم غائب تھا آپ کو آخر میں بتایا جائے گا کہ بابا گرو نانک کا جسم کیسے غائب ہوا ناظرین گرو نانک کی تعلیمات سکھوں کی کتاب گرو گرند میں موجود ہیں یہاں پر ان کی 974 نظر میں موجود ہیں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بابا گرو نانک در حقیقت اللہ کے کوئی ولی تھے جو مسلمان تھے اور دنیا کے باقی قضابوں کی طرح بابا گرو نانک نے نہ تو کبھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور نہ ہی ولیت کا بلکہ وہ فقیر خدا مست اور مجذوب تھے یہ حقیقت ہے کہ بابا گرو نانک ہندو خاندان میں پیدا ہوئے تھے مگر ان کی ساری عمر ہندووں کی تہذیب و تمتن اور اسم و رواج کے خلاف گزری گرو نانک کو تعلیم دلوانے کا انتظام خود ان کے والد نے کیا اور انہیں ایک مسلمان مولم سید حسن کے ہاں بٹھایا سید حسن کو قدب الدین اور رکن الدین کے نام سے پکارا جاتا ہے سید حسن نے نانک کو ہنہار دے کر ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی قصر نہ چھوڑی چنانچہ بچپن ہی سے گرو نانک اسلامی اقائد سے واقف ہو گئے صوفیہ اکرام کا کلام پڑھنے لکھنے اور اس کا پنجابی میں ترجمہ کرنے لگے اور بابا گرو نانک نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشار بھی لکھے اور ان کا احتمام کے ساتھ مکہ مکرمہ جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے متاثر تھے مگر چونکہ وہ زمانے سے الگ فکر کے مالک تھے جن کو اس وقت کوئی نہ سمجھ سکا ناظرین آغاز میں بابا گرو نانک نواب دولت خان کے ہاں مال زکاة کے منشی مقرر ہوئے تھے تیس سال کی عمر میں نہ صرف ملازمت چھوڑتی تھی بلکہ گھر بار کو بھی خیر آباد کہہ کر اور سیرو سحاہ چورو کر دی ہندوستان، لنکہ، ایران اور عرب کے سفر کیے اور چالیس سال تک ان ملکوں میں مقدس مقامات کی زیارت بھی کی حضرت بو علی کلندر پانی پتی علی رحمہ کے پاس ایک مدت تک رہے ملتان کے مشہور بزور حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی علی رحمہ کے مزار پر حاضری بھی تھی حضرت غوصل آزم سیدنا شیخ عبدالقادی جلانی علی رحمہ اور حضرت مراد علی رحمہ کے مزارات پر چلاکش ہوئے شہر کے باہر جنوب مغرب میں ایک قبرستان سے ملہکہ چار دیواری میں بھی آج بھی آپ کا چلا موجود ہے اجمیر شریف میں حضرت خواجہ موین الدین چشتی علی رحمہ کے مزار پر چالیس دن چلا کیا و مقام سرسہ حضرت شاہ عبدالشکور علی رحمہ کی خان کا پت چالیس دن ٹھہرے اس خلوت خانہ کا نام آج بھی چلا بابا نانک ہے حسن عبدال ظلہ اٹھے کی پہاڑی پر حضرت بابا ولی گندھاری علی رحمہ کی بیٹک پر حاضر ہوئے اور وہاں ٹھہرے پاک پتن شریف میں حضرت شیخ فرید الدین گن شکر علی رحمہ کے مزار پر خلوت نشین ہوئے حضرت ابراہیم فرید چشتی علی رحمہ جو حضرت بابا فرید الدین گن شکر علی رحمہ کی باروی پشت سے تھے ان کی تعلیمات سے عزت متاثر تھے گرو نانک کے کلام کے مجموعے کا نام گرو گرانت صاحب ہے جو حضرت ابراہیم فرید چشتی علی رحمہ کی شاعری سے لبریس ہے بعض کا خیال ہے کہ یہ بھی حضرت بابا فرید الدین گن شکر علی رحمہ کا کلام ہے جس کے ہر شیر کے آخر میں فرید تخلص آیا ہے گرو نانک کا ورد ہمیشہ ہو رہا ہے آپ پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ عالم استغراق میں چلے گے جس کی وجہ سے نماز روزے کی پابندی نہ کر سکے اور نہ ہی آپ کو ہجامت بنوانے کا ہوش رہا چنانچہ آپ کے پیروکاروں نے بھی نماز روزے کی پابندی کی ضروری نہ سمجھا اور ہجامت کو بھی بالکل تر کر دیا چنانچہ یہاں سے ہی ہندووں کے ایک الگ اور نئے فرقے سکھ حظم کی بنیاد پڑی ناظرین سکھ حضرات یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بابا گرو نانک حج کے لیے مکہ مکرمہ بھی گئے تھے بعد ازاں بغداد شریف حضرت غوصل آزم شیخ عبدالقاد جلانی علی رحمہ کی بارگاہ میں بھی حاضری تھی بغداد شریف سے آپ کو ایک چوغہ ملا تھا جس پر کلمہ تیبہ، قرآنی آیات، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ نصر، آیت القرصی اور اسماعی الحسنہ درج ہیں یہ چوغہ ڈیرہ بابا نانک زلہ کرتارپور میں آج بھی موجود ہے بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپور کا ایک قصبہ آباد کیا جو آج کل تحصیل شکرگڑ میں دربار صاحب کے نام سے مشہور ہے اور اپنے گھر کے متصل ایک مزد تعمیر کروائی اور اس میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا تھا بابا گرو نانک اسلامی عبادت، نماز، روزے، زکاة، حج اور کلمہ طیبہ ازان کی حکانیت اور اہمیت سے بہت خوبی واقف تھے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام، نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کامل اعتقاد رکھتے تھے مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال نے گرو نانک کے پیغامے توحید کی کیفیت کو کچھ یوں واضح کیا پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے لیکن ناظرین افسوس یہ کہ سکھ حضرات بنافتی رسموں، شرکیہ افعال اور غلط فہمیوں میں پڑھ کر سراتم مستقین سے بہت دور جا پڑے جس کی طرف بابا گرو نانک نے رہنمائی کی تھی اور جس پر آپ کی تعلیمات ہیں یہ حقیقت بھی نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہے کہ بابا گرو نانک نے ایک گلیا کے تحت حروفِ عبجت سے یہ ثابت کیا کہ کائنات کی ہر چیز جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منعور ہے ناظرین بابا گرو نانک کی میت کیسے غائب ہوئی تھی اس حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ رات کو کچھ مسلمانوں نے بابا گرو نانک کی میت کو اٹھایا اور چھپکے سے نماز جنازہ ادا کر کے کسی نامعلوم مقام پر آپ کو دفن کر دیا لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمانا مدھولیے گا اللہ حافظ